بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی نیو ویڈیو ہے کہ جب کسی بات کے بارے میں کسی ڈاؤٹفل بات کے بارے میں ایسی بات جس کا ہمیں یقین نہ ہو تو ایسا جملہ کس طرح سے سٹارٹ کیا جائے How to start a ڈاؤٹفل sentence جب کسی بات کا یقین نہ ہو کہ کسی کے بات کے بارے میں شک ہو ڈاؤٹفل ہو آپ کے خیال سے کیسا ہوا تو ایسا جملہ کیسے شروع کریں آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے دو سٹارٹ کرتے ہیں پرہپس کا مطلب ہوتا ہے شاید پرہپس کا مطلب ہوتا ہے شاید اب اس کی اگزمپل کیا ہوگی کہ پرہپس شی ویل کم ٹوڈی شاید وہ آج آئے گی اگر آپ نے کہنا ہو شاید وہ آج آئے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں پرہپس ہی ویل کم ٹوڈی پرہپس ہی ویل کم ٹوڈی سیمپل سنٹنس ٹیلی لائف میں ہم یوز کر سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے کے لئے پرہپس شاید پرہپس ہی ویل کم ٹوڈی نیکسٹ ایس پرو بیبیلی پرو بیبیلی کا مطلب ہوتا ہے غالباً اب غالباً کی کیا اگزمپل ہوگی پرو بیبیلی شی وز رائٹ پرو بیبیلی شی وز رائٹ غالباً وہ صحیح تھی کسی میل پرسن کے بارے میں بات کرنی ہوتا کہہ سکتے ہیں پرو بیبیلی ہی وز رائٹ یہ غالباً وہ صحیح تھا پرو بیبیلی کا مطلب ہے غالباً ڈاؤت فول سنٹینس ہے غالباً کے شک ہے اس بات پر کہ شاید وہ صحیح تھا غالباً وہ صحیح تھا نیکسٹ ایس پرو بیلی کی طرف آ جاتے ہیں آئی سپوز آئی سپوز کا مطلب ہے میرے خیال میں آئی سپوز میلز میرے خیال میں سپوز کا مطلب ہے کہ خیال کسی چیز کے بارے میں زائر کرنا تو اس کی ایس پرو بیلی کہ آئی سپوز داٹ ہی وز نوٹ ready for marriage کہ میرے خیال میں میرا یہ خیال تھا کہ وہ شادی کے لئے تیار نہیں ہے آئی سپوز he was not ready for marriage کہ میرے خیال میں میرا خیال تھا کہ وہ شادی کے لئے تیار نہیں ہے نیکسٹ ایس پر ہے it looks like it looks like کا مطلب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایس پر دیکھ لے تیز کی it looks like ایسا لگتا ہے کہ it looks like it's going to rain it looks like it's going to rain اب ہم آسمان دیکھ کے ویدر جب اچھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آج بارش ہوگی it looks like it's going to rain normalкие سمپل لائف کا سنتینس ہے آج بہت بارشے ہونا ہی ہیں ایکسٹ ایس پر ہے پوسیبلی پوسیبلی means ممکن ہے پوسیبلی means ممکن ہے اس کی کیا ایکزمپل ہو جائیی possibly the rain may cause flooding possibly the rain may cause flooding ممکن ہے کہ بارش سے صلاب وغیرہ کا خدشہ ہے لیکن یہ ہم daily life میں definitely use کر سکتے ہیں آج کل ویسے بارشوں کی وجہ سے بہت ہر طرف صلاب آ رہا ہے next example ہے it seems it seems کا مطلب ہے کہ ایسا لگتا ہے it seems that the disease is now under control it seems that the disease is now under control اس کا مطلب ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ disease اب control میں ہے یہ بیماری اب control میں ہے normal life میں بہت سمپل آپ اس سنٹنس کو use کر سکتے ہیں it seems the disease is now under control so don't forget to like, share and subscribe thanks for watching, let's learn english thank you الھی میں سے کسکتے ہیں ô ہم am們 بہت سبس اینک ہم موسیقی